اوفیس میں بتاتے ہیں کہ سوئی کام کر رہی ہوتی ہے اس کی فرین زی زین ان دونوں کیلئے انسٹین نوڈل بنا کے لاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پریسیڈن کی وائف ہو تمہیں ایسے انسٹین نوڈل نہیں کھانے چاہیے سوئی کہتی ہے کہ کیا برائی ہے ان نوڈلز میں اور ایک بائٹ لینے ہی جاتی ہے تب ہی اسسٹین چوائن کا کال آتا ہے وہ کہتا ہے کہ گوشن بہت ہی ڈرنک ہے تم ہوتل میں آ کر اسے لے جاؤ سوئی اپنے ساتھ زی زین کو بھی لے کر آتی ہے جب وہ دیکھتی ہے گوشن بہت زیادہ ڈرنک ہے اسے سپورٹ دے کر لے جا رہی ہوتی ہے اور چوائن سے کہتی ہے کہ تم زی زین کو چھوڑ دینا ان کے جاتے ہی زی زین کہتی ہے کہ یہ بالکل کانٹریکچل کپل نہیں لگتے یہ لور جیسے لگتے ہیں مجھے تو ٹریٹ کرے گی کر کے بول کر لائی تھی اور ایسے چلے گئی تو چوائن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ٹریٹ کرتا ہوں گھر آنے کے بعد سوئی گوشن کو بیٹ پر بٹاتی اور کہتی ہے کہ تم یہی پر بیٹھو میں ابھی آتی ہوں لیکن گوشن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کے لپس پر کس کرتا ہے رات پر سوئی سو نہیں پاتی یہی سوچ رہی ہوتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو گوشن سوئی کو آوازیں دیتا ہے وہ گھر پر نہیں ہوتی وہ آفیس آتا ہے تو چوائن کہتا ہے کہ سوئی کے ساتھ رات کیسے بھی تھی گوشن کہتا ہے وہ تو تم تھے جس نے ڈراب کیا وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ میں نہیں وہ سوئی تھی جو اپنے ساتھ تمہیں لے گئی تھی آفیس میں گوشن سوچ میں ڈوبا ہوتا ہے تب ہی سوئی کا کال آتا ہے وہ اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے وہ جب وہاں پر پہنچتا ہے تو سوئی کہتی ہے کہ یہ جگہ اب بھی کتنی سائلنٹ ہے تمہیں یاد ہے ہم سکول کے ٹائم پر یہاں پر آیا کرتے تھے تو گوشن کہتا ہے کہ ہاں وہ ٹائم تو تم بالکل پاگل تھی تو سوئی کہتی ہے کہ نہیں اسے پاگل پر نہیں کہتے اسے یوت کہتے ہیں سوئی کہتی ہے کہ یاد ہے ایک کے بعد ایک گلاسس تو گوشن کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں ٹو آس پڑھاتا تھا سوئی کہتی ہے کہ وہ تو میں تمہیں خوش کرنے کے لیے پڑتی تھی کیونکہ تم ایسے فیس کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ کوئی تم سے بات ہی نہیں کرتا تھا لیکن پھر تم ایبراؤڈ چلے گئے سچ کہوں تو میں نے تمہیں مس کیا کیونکہ تمہاری طرح مجھے کسی نے خوش نہیں کیا آگی سوئی کہتی ہے کہ تمہارے ایبراؤڈ جانے کے بعد میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا وہاں پر ایک سینئر تھا جو کہ بہت اچھا تھا روج میری لیے بریک فاس لاتا میری کلاس ختم ہونے تک میرا بیٹھ کرتا سارے گرلز مجھ سے جلدی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی ریکویسٹ ایکسپ کر لوں گی ایسا بوائی فرنڈ جب وہ میری لیے کیک لارا تھا اس کا ایکسڈنٹ ہو گیا اس کے بعد میں کبھی ایسے بیوٹیفل ریلیشنشپ میں نہیں رہی نہ کبھی میں نے سوچا کہ میں ریلیشنشپ بنا یہ جو برا انسان تھا وہ تو موم کو ڈیل کرنے کے لیے میں نے اسے اپنا بوائی فرنڈ بنایا تھا آگی سوئی کہتی ہے کہ دیکھو گوشن تم بہت اچھے انسان ہو میرے ساتھ اچھے بھی ہو لیکن ہماری میریج بس ایک ایگریمنٹ ہے گوشن کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے سوئی کہتی ہے کہ مت پوچھو تم ہٹ ہو جاؤگے پھر ہمیں رات کی بات بتاتے ہیں جب گوشن نے سوئی کو لپس پر کس کیا تھا تو سوئی نے اسے پیچھے کرتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی تھی گوشن کہتا ہے کہ نہیں مجھے تم سے پوچھنا ہے کہ کل رات کیا ہوا تھا سوئی کہتی ہے کہ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں گوشن کہتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ یاد نہیں بس اتنا یاد ہے کہ میں نے بہت ڈرنک کر لیا تھا سوئی کہتی ہے کہ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے اور من میں سوچتی ہے کہ میں بینا وجہ ساری باتیں بتانے لگ گئی یہ تو بس ایک ڈرنک کرنے کے بعد بیہیویر تھا میں تو فز گئی یہ لیکن میری فرسٹ کیس تھی پھر ہستے ہوئے کہتی ہے کہ گوشن سٹوری اچھی تھی نا کل رات میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی بہت ہی لیٹسٹ کتنی ایموشنل ہے نا اور ہستے ہوئے وہاں سے جانے لگتی ہے اور گوشن اسے سپرائز دیکھنے لگتا ہے نیکس ڈی سوئی اور زی زین گرانڈ ہوتل آتے ہیں لیکن انٹری کرنے کے پہلے سوئی پوچھتی ہے کہ تم شور ہونا یہاں پر گوشن نہیں آئے گا زی زین کہتی ہے کہ نہیں آئے گا میں نے ریسرچ کر دیا ہے وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی میں نہیں آئے گا سوئی کہتی ہے پھر تو اچھا ہے ورنہ میں اسے فیز نہیں کر پاتی زی زین کہتی ہے تم نے اب تک اسے بتایا نہیں تو سوئی کہتی ہے اسے ایکسپلین کرنا بہت ہی مشکل ہے سوئی اور زی زین گرانڈ ہوتل میں جیسے ہی انٹر کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر گوشن اور چوین بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں چوین پوچھتا ہے کہ اس بار تم پوشی ڈیزائن کمپنیشن میں کیوں آنا چاہتے تھے تو گوشن کہتا ہے کہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے ہر نئی جگہ پر جانا چاہیے تو چوین کہتا ہے اس کا مطلب ضرور کچھ ہوا ہے بتاؤ مجھے تو گوشن کہتا ہے کہ دیکھو تم بہت اچھے انسان ہو لیکن تم بولتے بہت ہو سوئی کے سینئر سوئی سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ ڈیل چھین لینی ہے سوئی کہتی ہے لیکن یہ ڈیل تو مینجر سن کے انڈر تھی وہ ڈیل کرنے والی تھی تو سینئر کہتی ہے اس کا نام بھی مت لینا میں تو اسے بات میں دیکھ لوں گی وہ آئی اپنے ساتھ ٹیم لے کر آئی لیو جن گروپ اس کے پیچھے تھا اب امپورٹنٹ ہے تمہیں وی آئی پی کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے سینئر کے جاتے ہی زی زین سوئی سے کہتی ہے کہ اگر سینئر کو پتا چلا کہ تم لیو جن گروپ کی کون ہو تو کتنا بڑا پوم پھوٹے گا تو سوئی کہتی ہے کہ دیکھو جب ہوگا تب دیکھا جائے گا اب سوچ کر کیا فائدہ زی زین کہتی ہے کہ تم کتنی کیرلس ہو وہ باتیں کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور اس جگہ پر گوشین اور چوین آ رہے ہوتے ہیں گوشین جیسے ہی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے گھبرا رہا ہوتا ہے تو چوین کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم کر سکتے ہو تو کرو اپنے آپ کو تکلیف مت دو گوشین سوئی کو میسج کرتا ہے کہ آج رات تم گھر پر دینر پر آؤگی سوئی کہتی ہے کہ ہاں میں گھر پر آ جاؤں گی یہ دیکھا زی زین کہتی ہے کہ تم دونوں ریال کپل جیسے نہیں رہ رہے تو سوئی کہتی ہے کہ تمہیں تو بتا ہے میری عادت میں کیسی ہوں تو زی زین کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہی تمہارا رائٹ پرسن ہو تو سوئی کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے میری لیے بس ایک ہی رائٹ پرسن ہے وہ ہو تم گوشین جیسے ہی تھوڑا آگے جاتا ہے رک جاتا ہے سب طرف دیکھ کر اسے پسینے آنے لگ جاتا ہے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے تو چوین کہتا ہے کہ دیکھو تم یہاں تک آئے وہی بڑی بات ہے تم جا کر کار میں بیٹھ جاؤ اور گوشین وہاں سے چلے بھی جاتا ہے چوین جب اپنا کام ختم کر کے آتا ہے تو گوشین کو سوچ میں ڈوبا دیکھتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا کس سوچ میں ڈوبے ہو گوشین کہتا ہے کہ میں نے سوئی کو یہاں پر دیکھا چوین کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے آئی ہوگی ہوتل میں تو گوشین کہتا ہے کہ وہ ہوتل میں کیا کر رہی تھی تو چوین کہتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ہوتل میں آ کر پھر کہتا ہے کہ نہیں میں مزا کر رہا تھا ویسے تم اتنا سوچو تم لوگ ایک کانٹریکچل کپل ہو اور ویسے بھی وہ کسی کو ڈیٹ کر رہی ہوگی لیکن گوشین کہتا ہے وہ سب کی نظر میں میسز گو ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا اچھا میں سمجھ گیا ایسا کرتے ہیں میں تمہاری لیے کوئی اور ڈھونڈ لیتا ہوں گوشین تھوڑی دیر سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اوکے سوئی رات میں کام کر رہی ہوتی ہے گوشین اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جان بوجھ کے اپنا فون نکالتا ہے اور ایسے بیہیو کرتا ہے کہ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا ہے زور زور میں کہتا ہے کہ اچھا زین بہت دینوں بات مل رہی ہو کیسی ہو اچھا تم اس ویکنڈ ماؤنٹن ریسورٹ جا رہی ہو ہاں شو اور میں بھی ملتا ہوں ہاں پر پھر اوکے بائے کہ کے رکھ دیتا ہے سوئی کہتی ہے کہ کل میں بزنس ٹرپ پر جا رہی ہوں اور اس ویکنڈ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے گوشین کہتا ہے کہ کتنی انلکی ہو تم نے دیکھا نا میں نے زین سے کہا کہ اس ویکنڈ میں اسے مل رہا ہوں سوئی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا اس ویکنڈ تم میرے ساتھ میرے گھر چل رہے ہو گوشن کہتا ہے تمہیں پتا بھی ہے زین کون ہے سوئی کہتی ہے کہ مجھے نہیں جاننا زین کون ہے پوائنٹ یہ ہے کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چل رہے ہو گوشن کہتا ہے کہ دیکھو کتنا ایمبارسمنٹ فیل ہوگا میں نے زین کو پرامس کیا ہے سوئی کہتی ہے کہ دیکھو کانٹریکٹ میں دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے فیملی کے سامنے شوپ لے کریں گے میں نے ریلیٹیو کو بلا دیا ہے اگر تم نہیں آوگے تو میں مام سے کیا کہوں گی گوشن ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں آسکتا سوئی کہتی ہے کہ نہیں آوگے گوشن کہتا ہے کہ نہیں سوئی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ویسے بھی مام نے تمہیں نہیں دیکھا ہے میں کسی اور کو ساتھ لے جاؤں گی گوشن کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی تم کسی کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤں گی سوئی کہتی ہے کہ تم weird behave کر رہے ہو نہ خود آ رہے ہو نہ کسی کو ساتھ میں لے کے جانے دے رہے ہو وہ اپنے روم میں چلے جاتی ہے تو گوشن بھی اس کے پیچھے چلے جاتا ہے گوشن کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی اور اس کے پیچھے بیڈروم تک چلے جاتا ہے سوئی اسے ڈرس دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ڈرس کیسے رہے گی فیملی ڈینر کے لیے گوشن کہتا ہے کہ کیا تم سیریوس ہو سوئی کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں ویرڈ بیہیف کر رہے ہو نہ خود آ رہے ہو نہ کسی کو ساتھ لے کے جانے دے رہے ہو میری کانٹریکچول ہزبن گوشن کہتا ہے کہ اگر تم کسی اور کے ساتھ چلے گئی تو تمہاری موم نے ویڈیو نکال کر میری موم کو سینڈ کر دیا تو مشکل ہو جائے گی سوئی کہتا ہے کہ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کیونکہ اگریمنٹ تم نے پہلے توڑا ہے تو گوشن کہتا ہے ٹھیک ہے تم اپنی موم سے کہہ دو کہ میں بزنس ٹریپ پر گیا ہاں تو سوئی کہتا ہے پھر میری موم کے نظر میں تم اچھے سنین لون نہیں رہو گے گوشن کہتا ہے پھر اچھا ایسے ہے تو ایسے کرو کہ پلیس اور ٹائم میں ڈیسائیڈ کروں گا تب ہی سوئی کی موم کا کال آ رہا ہوتا ہے تو سوئی کہتا ہے کہ کیا کرے گوشن کہتا ہے کہ کیا دو میں بزنس ٹریپ پر گیا ہوں تو سوئی کہتا ہے کہ موم نہیں مانے گی پھر کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ایسے کرے موم سے کہے کہ ہم ٹرائیول کر رہے ہیں گوشن کہتا ہے کہاں بیڈروم میں سوئی کہتی ہے کہ نہیں کچھ تو آئیڈیا نکالو یہ سب کچھ تمہارے وجہ سے ہوا ہے پھر بتاتے ہیں کہ پیریس کی بہت بڑی سکرین ہے گوشن نے سوئی کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے اور سوئی اپنی موم کو کال لگاتی ہے اور کہتی کہ موم ہم پیریس میں ہیں گوشن مجھے رومانس کی فیل کرانا چاہتا تھا موم کہتی ہے لیکن اس ویکنڈ تو ریلیٹیف سے ملنا تھا گوشن کہتا ہے کہ موم سوئی سے کچھ مت کہو میں ہی اسے یہاں پر لے کر آیا ہم نیکس ویک آ جائیں گے پھر میں آپ کے ساتھ دینر کروں گا سوئی کہتی ہے کہ بہت بیڈ کنیکشن ہے اور فون رکھ دیتی ہے ایکچلی گوشن نے اسے اٹھایا ہوتا ہے اور ہاف ویٹ چاہ کے اوپر ہوتا ہے تھکا آراز سا چاہ کہتا ہے کہ میرا کام قتم ہو گیا ہے اب میں چلتا ہوں تو گوشن کہتا ہے کہ بیک کی میڈیسن لے لینا چاؤ کا من کرتا ہے کہ وہ اسے شوز فیک کر مارے لیکن وہ چپ چاپ چلے جاتا ہے سوئی گوشن سے کہتی ہے کہ دیکھو میں کتنی سمارٹ ہوں اگر میں نہیں ہوتی تو تم کیا کرتے گوشن کہتا ہے کہ یہ بات کہو نہ کہ تم کتنی موٹی ہو سوئی کہتی ہے کہ موٹا کون موٹا ہے یہ کہو کہ تم کتنے ویک ہو مجھے اٹھا بھی نہیں پا رہے تھے تو گوشن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹرائے کرنا ہے سوئی اس سے ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر بتاتے ہیں کہ سوئی ہوز آو یوتھ والنٹیر کے لیے اپنی باکنگ کر رہی ہوتی ہے اور فون پر زیزن سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری کار خراب ہو گئی مجھے ٹاکسی سے آنا پڑے گا میں وہاں پر تمہیں ملتی ہوں یہ ساری باتیں گوشن سن رہا ہوتا ہے وہ بلکل اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتا ہے سوئی جیسے ہی ٹرن ہوتی ہے گوشن کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بینہ آواز کیے تم کیسے آ سکتے ہو وہ پوچھتا ہے کہ تم کہیں جا رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں والنٹیر کے لیے جا رہی ہوں میں نے ٹاکسی منگا دی ہے پھر بتاتے ہیں کہ سوئی اور زیزن والنٹیر کر رہے ہوتے ہیں وہ ایجٹ اور بچوں کو مدد کر رہے ہوتے ہیں تب ہی سوئی کو گوشن کا کال آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کہاں ہو تم تو سوئی کہتی ہے کہ گونگگیو سٹریٹ پر ہو اور جیسے ہی فون رکھ دیتی ہے تو زیزن پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تو سوئی کہتی ہے کہ گوشن کا کال تھا وہ مجھے پوچھ رہا تھا کہ تم کہاں پر ہو اسے کچھ مجھے دینا ہے